مانو رحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارا چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہتر پسند کی جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہتر پیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے اوپر پھوپ مارکس آپ اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنی ہر مطلب کے جو آپ کے ذہن میں ہیں لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و قارب رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں آپ اس کو منانا چاہتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دیں ہلکا سا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس کی تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اسم آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رو اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بین فلا لڑکی ہے تو فلا بنت فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام سوری لڑکا ہے جیسے علی چلیں علی لگا لیں علی لڑکے کا نام بین بین کا مطلب لڑکا ٹھیک ہے نا بین کس کا ہے آلیا کا ٹھیک ہے اب لڑکی کے لیے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رکھ سانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں یا جو بھی آپ جو نام ہیں جو بھی آپ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام بنتے کون ہے زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام ٹھیک ہے اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے تو نام لے دیں نام لے کے پڑھ لیں وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ شہج ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہوا پر پانی کے چھٹے مار دیں پانی ساتھ لے جائیں اس کو ہلکا سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور نایاب ہو جاتا ہے خواتین اپنے ہزبینٹ کے لئے کر سکتی ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لئے اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنی پیاروں کو منانے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعہ رات والے دن جمعہ والے دن اتوار والے دن اور بودھ والے دن کیا جائیں منگل اور ہفتے والے دن ایسی عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے ساتھ سے پہلی اسلامی سے لے کے چودہ تک آپ یہ عمل کیا کریں اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتے ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل کیک نہیں رہتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودہویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی طریق سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدلی اللہ جو کی نماز پڑھ کے تو یقین مانیں اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے سات سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوا فورا نصر کرے گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے ٹھیک ہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن حاصل ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو عیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنی شہر کا نام ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سوکس میں پلیز نام بتایا کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ایمیل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل جو ہے لائف چل رہی ہوتی اسی کے ساتھ اجازت لیں اپنا خیال ٹھکیے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیدہ رکھو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی